پروگرام شروع کرنے سے پہلے حس پر روایت تمام ٹینیجرز اور ینگسٹرز گنز رکھنے کا شوق نہ رکھیں قانون کا احترام کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو لوکل پشاور میٹ ٹی سپور پسٹل کا ریویو دکھا رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گنز کو خریدیں یا گنز کو استعمال کریں ہمارا یہ پروگرام صرف اور صرف معلومات عامہ کے بارے میں ہے پشاور میں بہت اچھی اور میاری کمپنیاں موجود ہیں جو بہت عالی کوالیٹی کے پسٹلز اور گنز بناتی ہیں پشاور جو پاکستان کا خوبصورت شہر ہے بلا شبہ پشاور کے کاریگروں میں بہت نفاست پائی جاتی ہے صورتحال اب تک کی یہ ہے کہ بینلقوانی سطح پر بھی پشاور کی بنی ہوئی گنز اور پسٹلز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ریلیز ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی حبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے دوستو اس پسٹل کا ریویو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں جس پسٹل کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور کا بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اور روبسٹ ہینڈ گن ہے اس پسٹل پر خوبصورت نقش نگار بنے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں آپ اس پسٹل کو دیکھ سکتے ہیں کمپنی نے اس پسٹل کے ساتھ دو میکزینیں دی ہیں دونوں میکزینوں میں پندرہ پندرہ بلٹس سما سکتی ہیں لیکن دوستو میرا مشورہ یہ ہے کہ پندرہ بلٹس اس میکزین میں نہ ڈالیں بلکہ بارہ بلٹس ڈالیں تاکہ میکزین کا سپرنگ خراب نہ ہو دوستو اس پسٹل کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت آج کے دور میں پچیس ہزار ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور پیارہ پسٹل ہے اس کی بیرل کو کامیابی کے ساتھ کروم کیا گیا ہے اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل قابل احتبار ہے اس پسٹل کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ کمنٹ بکس میں ضرور اظہار کریں پروگرام کو لائک اور شیئر کریں خوش رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی